بیلکم ٹو می چینل ڈیر ویورز جیسا کہ عید بہت قریب ہے اور شاپنگ بھی کافی اروچ پر ہے ڈیلرز کے ہاں بہت زیادہ رش ہے تو آپ کے لیے کچھ اچھے اچھے سے ڈیزائنز لیفز کے اور گلے کے ڈیزائنز لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو کافی پسند آئیں گے اور جو کہ ڈیزائنر والے ڈیزائن ہیں سارے جس سے آپ بہت آسانی سٹیچ کر سکتی ہیں اور اپنے ڈیلر سے بھی ڈیزائن کروا سکتی ہیں کوئی زیادہ مشکل ڈیزائن نہیں ہے بہت ہی آسان ڈیزائن ہے یہ کٹ ورک والا سٹائل دیکھیں جو کہ آج کل بہت ان ہیں دامانٹس کی کٹ ورک ہے گلے پہ کٹ ورک ہے سریفز پہ بھی کٹ ورک ہے اب یہ دوسرا سٹائل دیکھیں یہ سریف اور صرف بیل سے بنی بھی ہے بس بیل کے ڈیزائننگ کی گئی ہے گلے کا ڈیزائن دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اور کرل کامبینیشن بھی اس کا بہت پیارا ہے سریفز دیکھیں اس کی کتنے خوبصورت لگ رہی ہے یہ سینٹر کٹ کر کے سریفز کو لگایا گیا ہے اور لڑکیاں اس طرح کے ڈریسز کافی پہنتی ہیں اور کافی پسند کرتی ہیں اب ایک اور ڈیزائن دیکھیں یہ بھی بہت ہی پیارا ہے سریفز میں اس کے کٹ ورک ہے اور باقی گلہ اور آستین سینٹر بیل کے ہیں اور گلے پہ جو ہے وہ چکن والی بیل لگی ہوئی ہے کوئی زیادہ مشکل ڈیزائن نہیں ہے بہت آسائن ڈیزائن ہے اور یہ تو کافی آسان ہے بس گلے کا ڈیزائن دیکھیں گلہ جو ہے ہائینک کالر ہے اور سینٹر بیل لگی ہوئی ہے باقی دونوں پینلز میں بھی سینٹر بیل ہے اور دامن کی اوپر بھی سینٹر بیل ہے سلیوز بھی دیکھیں اس کی سلیوز میں بھی لائٹ بیل لگی ہوئی ہے اب اس ڈریس کی جانب آئے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے سلیوز دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت بھی نہیں ہے یہ آپ دھنک سے بھی بنا سکتی ہیں اور لائٹ گولڈن بیل جو آج کال آئے وے ہیں کٹ پر کھالا اس سے بھی بنا سکتی ہیں دامن پہ ہے ڈیزائن آسین پر ہے ڈیزائن اس کے علاوہ اس کا پلین بھی رکھ سکتی ہیں اور ڈپٹا ریڈی میٹس کا لے سکتی ہیں یا اگر چاہیں تو ڈپٹا بھی گھر پہ ڈیزائن آپ کر سکتی ہیں اب اس ڈریس کی جانب آئے ہیں یہ کافی ٹرینڈی اور بہت اچھا ڈیکل ہے اس کے باڈی پر دیکھیں ایمبروائیڈری ہے لائٹ ایمبروائیڈری ہے اور اوپن شرٹ ہے یہ اوپن فراک آپ کہہ لیں ٹھیک ہے بٹنز لگے میں ہیں اور باڈی پہ اس کے لائٹ ایمبروائیڈری ہے اگر آپ ایمبروائیڈری گھر پہ کرنا چاہتی ہیں تو گھر پہ بھی کر سکتی ہیں کچھ زیادہ کام نہیں ہے بس یا آپ اگر گھر پہ ایمبروائیڈری نہیں بھی کر سکتی تو آپ کو مارکٹ میں ہر طرح کی برائیٹی لیس کی دکان میں اویلیبل ہوتی ہے لائیو چھوٹے چھوٹے سے پوم پوم ملتے ہیں وہ آپ لائکیس کی باڈی پر لگا سکتی ہیں ویورس اب جو آپ ڈریسز دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو سلیفز کے سٹائل ہیں یہ آپ کو دیکھنے میں تو مشکل لگ رہے ہیں لیکن یہ مشکل نہیں ہے بلکہ یہ سارے جو ہیں کٹ پرکے لیس ہیں یہ سب مارکٹ میں اویلیبل ہیں یہ آپ کو پیٹر لیفز سٹائل میں جو بیل نظر آ رہی ہے یہ بھی مارکٹ میں مل جائے گا اس کے علاوہ سینٹر بیل جو ہے سینٹر بیل جو تھی وہ بھی مارکٹ میں مل جائے گی دیکھیں داون پہ لگا ہوئے ہیں یہ سب مارکٹ میں آپ کو اس لی مل جائے گا بس آپ کسی اچھی سے لیس کے شاپ پہ چلیں شاپ پہ آپ جس طرح کی ریزائننگ کرنا چاہیں گی اپنی من پسند جو ہیں وہ آپ لیس نکلوا کے ریزائننگ کر سکتی گے اس ریزائن کو سامنے رکھتے ہیں اس ریزائن میں دیکھیں اس کی آستین کے سینٹر پہ لپس لگے ہوئے ہیں لپس لگے ہوئے ہیں اس کو کٹ کر کے سینٹر میں لگایا گیا اس کے علاوہ یہ جو آپ کو ڈریس نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت سا اس کی بھی سلیف میں جو ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کو آپ گھر پہ بھی بنا سکتی ہیں اور اس طرح کی بیل مارکٹ میں بھی مل سکتی ہیں یہ کلے کا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسان سا ہے اب جو آرٹیکل آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بھی اس کے سلیف میں آپ ڈیزائن دیکھیں کٹورک ہے اور کٹورک کے ساتھ آگے ٹیشو بیل لگی ہوئی ہے اور ٹیشو بیل کے اوپر ٹیسلز اس کے لگے ہوئے ہیں یہ بھی آسانی سے ڈیزائن ہو سکتا ہے آپ گھر پہ ڈیزائن کریں یا کسی سے ڈیزائن کروا لیں آپ کو سٹیچنگ نہیں آتی ہے تو کسی سے سٹیچ کروا رہی ہے تو آپ ان کو یہ ڈیزائن درکھا سکتی ہیں وہ آسانی سل دیں گے اب جو آپ کو ایک ٹرینڈی سٹائلش سا فروک نظر آ رہا ہے جو کہ کافی ان ہیں یہ فروک یہ جو ہے یہ اس طرح کا ڈیزائن میں نے خود بھی بنوایا ہے اس کی سلیوز بہت خوبصورت لگتی ہے پہننے میں بہت زیادہ پیارا لگتا ہے گلے کا ڈیزائن ہے اور گلے کے بیچ میں جو آپ کو ایمبروائیڈری ٹائپ کی نظر آ رہی ہے یہ ایمبروائیڈری آپ کروا سکتی ہیں اور ایمبروائیڈری اگر نہیں کروا سکتی ہیں کہ بہت خوبصورت خوبصورت سے مارکٹ میں بنچز موجود ہیں آپ وہ بنچ لے کر یہاں پر اٹیچ کر سکتی ہیں یہ کی ڈیزائن بھی کافی آسان ہے بس گلے کا ڈیزائن ہے سیمپل آپ کو بٹنز لگی ہوئے ہیں اور لائٹ بیل لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ اب جو آپ دیکھ رہیں گے سلیوز کیس کے ڈیزائن دیکھیں کپڑوں سے ہی بنایا گیا ہے سیم اسی سٹف سے اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے لائٹ پلیٹس ہیں اور بیچ میں کٹ کر کے اس طرح سے ٹرائنگل جو ہے لگایا گیا ہے بہت آسان طرح ڈیزائن ہے مگر دیکھنے میں بہت خوبصور ایسا لگ رہا ہے اس کا ٹرائنگل بھی دیکھیں بہت خوبصور ایسا ہے اب یہ والا جو سوٹا کو نظر آ رہا ہے یہ بھی وہی ہے دو پینلز ہیں اس پر بیل لگی ہوئی ہے گلے کا ڈیزائن بہت سیمپل سا ہے آسان پر اس کی ڈیزائن ڈالی گئی ہے اور یہ جو بیچ سے کٹ کر کے بیل لگی ہوئی ہے ٹیسلز والی بیل لگی ہوئی ہے باقی یہ ساری سیمپل سوٹس ہیں سیمپل ڈیزائن ہے چکن کاری کی سلیوز ہیں باقی چکن کاری کی سلیوز ہیں آج دن پر اس کی ڈیزائننگ زیادہ کی گئی ہے یہ آف فائٹ سوٹ جو آپ کا نظر آ رہا ہے اس میں بھی آپ کے بٹنز لگے ہوئے ہیں یہ بٹنز آپ مارکٹ میں بنوا سکتی ہیں آسانی سے بن جائے گا اور یہ بھی چکن کاری کا آرٹیکل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب ڈیزائن جو ہے آپ آسانی سے خود سے ڈیزائن کر سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ڈیزائنرز کے سوٹ ہوتے ہیں کپڑے جس طرح کے آپ کے پاس موجود ہیں بس ڈیزائننگ آئیڈیاز ہونے چاہیے آپ کو تو آپ آسانی سے کوئی نارمل سا بھی سوٹ ہو تو اس کو آپ ہزاروں کی قیمت والا بنا سکتی ہیں کسی بھی اچھے بڑے شاپ پہ جائے لیس کے وہاں پر اپنا سوٹ رکھیں اور میچنگ کی لیسز فغیرہ دیکھیں پسند کریں اور میچنگ کے مگر یاد رکھیں کہ ڈیزائن آپ کے معنی میں ہونا چاہیے کہ آپ کو ڈیزائننگ کس طرح سے کرنی ہے تو اسی حساب سے آپ بیل پرچیس کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو فور وارچنگ موسیقی